موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں چہتے مرحلے کے انتخابی مہم کا اختتام تلنگانہ کے ان ازلہ میں آج اور کل بارش کی پیش خیاسی حج سیزن دوہزار چوبیس مسجد نبوی میں آزمین حج کو قرآن کریم اور دینی قطب کے تحائق پیش اور اخوام متحدہ کی اصنیم نے فلسطین کو نئے حقوق دینے کی قراردات کو کیا منظور اور اب خبروں کی تفصیل لوگ سبھا انتخابات دوہزار چوبیس کے چوتے مرحلے کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں ملک کے اٹھارویں لوگ سبھا کے لیے عام انتخابات دوہزار چوبیس مرحلہ وار جاری ہیں تین مرحل مکمل ہو چکے ہیں اور چہتے مرحلے کے انتخابات پیر تیرہ مئی دوہزار چوبیس کو ہوں گے اس مرحلے کے لیے انتخابی مہم آج شام ختم ہو گئی ہے آج دن بھر تمام جماعتیں پھر پور طریقے سے انتخابی مہم میں مصروف رہیں اطلاعات کے مطابق اس مرحلے میں دس ریاستوں میں تقریباً چھانوے سیٹوں پر اوٹنگ ہوں گی جس میں ایک ہزار ساتھ سو سترہ امیدوار انتخابی میدان میں ہیں غور طلب ہے کہ موضی حکومت کے پانچ مرکزی وزیر ایک سابق وزیر اعلیٰ ایک اداکار اور دو کرکٹرز بشمول ایک ہزار ساتھ سو سترہ امیدوار اپنی قسمت آزمہ رہے ہیں لوگ سبھا انتخابات دوہزار چوبیس کے نتائج کا اعلان چار جون کو کیا جائے گا لوگ سبھا انتخابات دوہزار چوبیس کے چہتے مرحلے میں اتھر پردیش سے تیرہ تلنگانہ سے سترہ مغربی بنگال سے آٹھ بیہار سے پانچ مہراشتہ سے گیارہ مدھی پردیش سے آٹھ جارکنٹ سے چار اونیسا سے چار انتھر پردیش سے پچیس اور جمعوہ کشوین میں ایک سیٹ پر اوٹنگ ہونی ہے ہیدر آباد کے محکم موسمیات نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں ہفتہ اور اتوار کو بارش کا امکان ہے محکم موسمیات کے اہدداروں نے کہا کہ تمیلاڈو میں بننے والا توفان تلگو ریاستوں پر بہت مضبوطی سے پھیل گیا ہے اس کے اثر سے ریاست کے کئی حصوں میں بارش ہوگی جمعہ کو نلگنڈا بھونگیر سوریا پیٹ آصف آباد کھمم کو تگڑم منچریال محبوب نگر ناغر کرنول ہیدر آباد ویخار آباد اور میرچل ازلا میں بارش ہوئی آدل آباد کو مرمبھیم آصف آباد منچریال نرمل نظام آباد جکتیال راجن نصری صلح سنگاریڈی میدک نارائن پیٹ گدوال ازلا میں ہفتے کے روز بارش متوقع ہوئے اسی طرح اتوار کو بھی کئی ازلا میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہونے کے امکانات ہیں حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی آخل جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ تلنگانا و انترپدیش نے ریاست تلنگانا و انترپدیش اور ملک بھر کے مسلمانوں اور دگر اخلیتوں اور سکولر ذہن و فکر رکھنے والے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے موجودہ سیاسی حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پارلیمانی انتخابات میں ایسی سیاسی جماعتوں اور ان کے نمائندوں کو اور دیں جو عوام کی فلاوہ بہبود اور ملک کو متحد و منظم رکھ سکیں ایوان فازل و آخل حسامیہ منزل پنجیشہ حدراباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا منسٹر ریونت ریڈی کو الیکشن کمیشن نے نوٹیس جاری کی ہے بی آر ایس پارٹی کے صدر و سابق چیف منسٹر کے چندرشے خراؤ کے خلاف نازبہ الفاز کے استعمال پر بی آر ایس کے جنرل سیکریٹری سینی واس ریڈی نے الیکشن کمیشن کو چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف تحریری یاد داش پیش کی تھی جس پر تلنگانہ کے چیف الیکٹرول آفیسر وکاس راج نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو انتخابی ذاپت اخلاق کے خلاف فرضی کے الزام میں نوٹیس جاری کرتے ہوئے ہر تالیس گھنٹوں کے اندر جواب دینے کی ہدایت دی ہے تلنگانہ کے ریاستی وزیر پر نمپ ربھاکر نے آسرہ وزائف پر اضافہ اور نئے راشن کارٹ سے مطالق اہم بیان دیا ہے انہوں نے کریم نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگ سبھا انتخابات کا عمل مکمل ہوتے ہی اسملی انتخابات کے موقع پر کیے گئے وعدے کے مطابق آسرہ وزائف کی رخم کو بڑھا کر چار ہزار روپے کر دیا جائے گا کسانوں کے دولاک روپے کے خرض معاف کیے جائیں گے اور نئے راشن کارٹس کی ذرائی کے عمل کا آغاز کیا جائے گا انہوں نے بی جے پی اور بی آرس پر شدید تنقید کی ریاستی وزیر نے کہا کہ عوام کے ذریعے منتخب ان کی حکومت کو دونوں پارٹیوں کی جانب سے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ریاستی وزیر نے یہ بھی کہا کہ ملک کی عوام کے درمیان مذہبی منافرت پیدا کرتے ہوئے بی جے پی ایک مرتبہ پھر اختدار میں آنے کے منصوبے میں ہیں رسخائد راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر وزیر اعظم نریندر موڈی سے مباحث کے لیے تیار ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے سابق جج مدن بیلو کور دہلی ہائی کور کے سابق چیف جسٹس اور انگریزی روزنامہ دہندو کے سابق ریٹر انچیف کی طرف سے دی گئی دعوت کو خبول کر لیا ہے ان معزی شخصیات نے وزیر اعظم نریندر موڈی اور راہل گاندھی کو کھلے مباحث سے مطالق دعوت ناماروانہ کیا تھا راہل گاندھی نے کہا کہ موڈی اگر ان کے ساتھ مباحث میں حصہ نہیں لینا چاہتے ہیں تو وہ پارٹی کے قومی صدر ملک ارجن کھرگے کے ساتھ مباحث میں حصہ لے سکتے ہیں ملک کی مشہور و معروف شخصیات نے وزیر اعظم نریندر موڈی اور کانگریز خائد راہل گاندھی کو کھلے مباحثے کی دعوت دی تھی دعوت نامی میں کہا گیا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ عوامی بحث کے ذریعے ہمارے سیاسی خائدین کو براہ راست سننے سے شہریوں کو بہت فائدہ ہوگا اور اس سے ہمارے جمہوری عمل کو نمائی طور پر مستحکم کرنے میں مدد ملے گی سپریم کورٹ کے سابق جج مدن بی لوکر دہلی ہائی کورٹ کے سابق جج اے پی شاہ اور سینئر صحافی این رام کی جانب سے دونوں خائدین کو تحریر کردہ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ آپ نے مختلف حیثیتوں میں ملک کے تائیں اپنا فرض ادا کیا ہے ہم آپ کے پاس ایک تجویز لے کر آ رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ ہر شہری کے وسیط تر مفاد میں ہیں راتوں رات مشہور ہونے اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے لیے لوگ سوشل میڈیا کے مشہور ایپ انسٹاگرام پر ایسے ایسے ویڈیوز بنا کر پوسٹ کر رہے ہیں جن میں بعض ویڈیوز انہیں پریشانی میں ڈال رہے ہیں اور انہیں جیل بھی جانا پر رہا ہے اسی طرح کے ایک واقعے میں ایک نوجوان لڑکی ہاتھ میں پسٹول تھامے ہائیوے پر ڈانس کرتے ہوئے ویڈیو تیار کیا یہ ویڈیو بڑھانا اس لڑکی کو مہنگا پڑا بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش کے لکھنو ہائیوے پر ایک لڑکی نے ہاتھ میں پسٹول لے کر انسٹاگرام کے لیے ویڈیو بناتے ہیں کے لیے ڈانس کیا سمرن یادو نامی لڑکی نے لکھنو ہائیوے پر بھوج پوری گانے پر ڈانس کیا ایک وکیل نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لڑکی کی ویڈیو پوسٹ کی ویڈیو ویرل ہونے کے بعد پولیس نے اس کے خلاف مقدمات درج کر لیا پولیس نے بتایا کہ انہوں نے واقعی تحقیقات کا حکم دیا ہے ویڈیو کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں بعض نے غصے کا بھی اظہار کیا ہے اس کے خومی صدر ملک ارجن کھرگے اور کانگریس کے سینئر لیڈر ششی تھرور نے جمعہ کو ہیدراباد کا دورہ کرتے ہوئے پریس کانفرنس سے خطاب کیا ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ بی جے پی کے خائدین بالخصوص وزیر اعظم نریندر موڈی اور وزیر داخلہ امیشہ عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے مذاہب کے درمیان تفرخہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تیسرے مرحلے کی رائے دہی کے بعد موڈی اور امیشہ خوف زدہ ہو چکے ہیں وہ انتخابات سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں اور پارٹی منشور پر بات نہیں کر رہے ہیں ترقی پر اوٹ مانگنے کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ہر بات پر کانگریس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہریانہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ سامنے آیا جہاں الیکشن ڈیوٹی سے بچنے کے لیے مرد ٹیچر نے ریکارڈ میں خود کو نہ صرف خاتون بتایا بلکہ ساتھ میں لکھا کہ وہ حاملہ بھی ہے ذرائع کے مطابق جن نامی مقام کے گورنمنٹ سینئر سیکنڈری سکول کی جانب سے الیکشن ڈیوٹی کے لیے اساتذہ کی فہری ظلائی انتظامیہ کو بھی جوائی گئی جس میں ٹیچر ستیش کمار کا نام بھی شامل تھا ستیش کمار اپنے نام کے ساتھ لکھا کہ وہ خاتون ہے اور حاملہ بھی لکھا گیا ہے جیسے ہی انتظامیہ کو اس کا علم ہوا انہوں نے مکمل تحقیخات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ محکم تعلیمات کے ہیڈکوٹر سے رجوع کیا جائے گا جس ٹیم کو تحقیخات کی ذمہ داری سوپی گئی ہیں اس کے سربرا جن منسپل مجسٹریٹ نمیتا کماری ہیں حج سیزن دوہزار چوبیس مسجد نبووی میں آزمین حج کو خوران کریم اور دینی کتب کے تحائف پیش کیے گئے پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کے انواصف کی ریپورٹ ہرمین شریفین انتظامیہ حج سیزن دوہزار چوبیس کے آزمین حج کی خدمت کے لیے پوری طرح مستعید ہے حج سیزن دوہزار چوبیس کے لیے آزمین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مختلف ممالک سے آزمین حج کے ابتدائی خافلے روزانہ کی بنیاد پر مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں یہ حجاج کرام زیارت مدینہ منورہ کی تکمیل کے بعد ادائیگی مناسقی حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے دیگر سرکاری اداروں کی طرح مسجد نبوی کے ادارے دینی امور کی جانب سے آزمین حج کا استقبال تحائف سے کیا جا رہا ہے ادارے دینی امور کے اہلکار مسجد نبوی کے سہنوں میں آزمین حج کو دینی معلومات پر مبنی ان کی زبانوں میں ترجمہ شدہ کتاب چیف راہم کر رہے ہیں مسجد نبوی میں دینی امور کے سیکریٹی ڈاکٹر محمد الخزیری نے آزمین حج کے مختلف گروپ سے ملاقات کی اور انہیں قرآن کریم و دیگر دینی امور کے ترجمہ شدہ کتابیں تحفے میں پیش کی واضح رہے کہ ادارے دینی امور کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی اور مصنوی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے آزمین حج کے خدمت میں مثالی کام انجام دیے جا رہی ہیں جن کا مقصد مختلف ممالک سے آنے والے آزمین کو ان کی زبان میں امور حج و دیگر مسائل کے بارے میں درست معلومات فراہم کرنا ہے اخوام متحدہ کی اسمبلی نے فلسطین کو نئے حقوق دینے کی خراردات کو منظور کیا اخوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جمعہ کے روز فلسطین کو نئے حقوق اور مراد دینے کے لیے اوڑ دیا اور سلامتی کانسل سے مطالبہ کیا کہ وہ اخوام متحدہ کا ایک سو چوریانوار رکن بنانے کے لیے فلسطین کی درخواست پر نظر سانی کرے عالمی ادارے نے عرب اور فلسطینیوں کی حمایت میں پیش کی گئی خراردات کو نو ایک سو تریالیس اوٹوں سے منظور کر لیا جبکہ پچیس غیر حاضر تھے امریکان اسرائیل ارجنٹینہ چکیا ہنگری مایکرونیشیا نارڈرو پولاوو اور پاپو نواگنی کے ساتھ اس کے خلاف اوڑ دیا یہ اوٹ اخوام متحدہ میں فلسطین کی مکمل رکنیت کے لیے وسیع عالمی حمایت کی اکاسی کرتا ہے بہت سے ممالک نے غزہ میں ہلاکتوں کی برتی ہوئی تعداد پر غم و غصے کا اظہار کیا اور جنوبی شہر رفا میں ایک بڑے اسرائیلی حملے کا خدشہ ظاہر کیا جہاں تقریباً ایک اشاریہ تین ملین فلسطینی پناہ کی تلاش میں ہیں بیڈن انتظامیہ نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امریکی فراہم کردہ ہتھیاریوں کے استعمال سے ممکنہ طور پر بینو لقوامی انسانی خانون کی خلاف فرضی ہوئی ہے لیکن جنگ کے وقت کے حالات نے امریکی حکام کو مخصوص فضائی حملوں میں اس بات کا تعین کرنے سے روک دیا تھا یہ نتیجہ آخذ کرنے کے لیے ماخول شواہد کی تلاش کی امریکی اتحادین حماس کے خلاف اپنی جنگ کے طریقے سے شہریوں کے تحافظ کے لیے بینو لقوامی خانون کی خلاف فرضی کی ہے یہ سب سے مضبوط بیان تھا جو بیڈن انتظامیہ نے ابھی تک اس معاملے پر دیا ہے کانگرس کو پیش کی جانے والی ریپورٹ کے خلاصے میں اس بیان کو جاری کیا گیا بیٹ کر اردونیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر چہتے مرحلے کے انتخابی مہم کا اختتام تلنگانہ کے ان ازلا میں آج اور کل بارش کی پیش خیاسی اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردونیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیحہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی